تو دوستو لاشٹ ویک ہمارے بجار میں کافی سیل آف رہا ایک پرسنٹ کی گرابٹ کے ساتھ نفٹی فپٹی کلوج ہوا دو سو پیتس پوائنٹ کی گرابٹ رہی اگر پورے ہفتے دیکھا جائے لاشٹ ویک تو ساڑھے چار پرسنٹ تک کی گرابٹ رہی بارہ سو پوائنٹ تک نفٹی فپٹی کریش ہو گیا اتنی بہینکر گرابٹ کیوں ہی اس کے پیچھے کے کچھ کاران بھی تھے میڈل اسٹ میں کافی تناب رہا ازرائیل ایران لیبنان یہ کافی ان کے ہمیں بباد دیکھنے کو ملے حملہ دیکھنے کو ملا اسی کے ساتھ سیبی کے طرف سے بھی کچھ رولز آئے تھے ایف اینڈو کو لے کر اس کا بھی دباب دیکھنے کو ملا تھا نفٹی فپٹی کافی دباب میں رہا سینس ایکس کی بات کریں گے یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ایک پرسنٹ کی گرابٹ کی ساتھ فرائیڈے کو کلوز جوا پچھلے پانچ دن میں یہ بھی قریب پانچ پرسنٹ تک ٹوٹا ہے لیکن دوستو کل کے دن اگر دیکھا جائے تو شاید سے ہمارے بجار میں ریکوبری دیکھنے کو مل سکتی ہے کاران کیا ہے کاران دیکھ سکتے ہیں کاران ہے امریکی بجار ڈاؤ جونز قریب سالے تین سو پوائنٹ کی تیج تیجی کے ساتھ بند ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پر دوستو کچھ میکرو ایکونومک ڈیٹا آیا ہے یو ایس جوپس کا ڈیٹا آیا ہے جو مارکٹ کو کافی پسند آیا ہے نیچ ڈیک بھی دیکھ سکتے ہیں قریب سوا پسند کی تیجی یہاں پر بھی دیکھنے کو ملی تو اتنی بھینکر گرابٹ کے بیچ میں تھوڑی سی ریکوبری کے چانسز کل کے دن ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر کوئی خراب خبر نہیں آتی ہے تو حالان کی اسرائیل اور ایران کا ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ چوبیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے آج بھی حملہ کیا گیا ہے تو یہ دوستو کہیں نہ کہیں میڈل اشٹ میں تناب کی استطیق پیدا کر رہی اور بجار میں ان کی بچے سے ہی ہمیں سیل آف دیکھنے کو مل رہا ہے اسی کا ہی مین کر رہا ہے دوستو کی ایف آئی آئیز کی طرف سے بجار سے کافی پیسہ نکالا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں اکٹوبر اکٹوبر کی ہی بات کی جائے یعنی تین دن کے اندر ہی دو اکٹوبر کو تو مارکٹ بند تھا ایف آئی آئیز نے تیس ہجار سات سو بیس کروڑ روپے کی نیٹ بکوالی کی جن میں چار اکٹوبر کو نو ہجار آٹسو چھائنوے کروڑ تین اکٹوبر کو پندرہ ہجار دو سو تیتالیس کروڑ اور ایک اکٹوبر کو قریب ساڑھے پانچ ہجار کروڑ روپے کی بکوالی کی تو اتنا چوردست سیل آف ہو رہا ہے بجار سے پیسہ نکل رہا ہے اسی وجہ سے ہمارے مارکٹ پر ایمپیکٹ پڑ رہا ہے حالانکہ ڈی آئیز کی طرف سے یعنی جو گھرے لوں نے ب بیشک ہے ان کی طرف سے بجار کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے چھبیس سو بیس کروڑ کی نیٹ خریداری کی ہے چار اکٹوبر کو انہوں نے آٹھ ہیار نوسو کروڑ کی خریداری کی تین اکٹوبر کو بہرہ زار نوسو کروڑ کی اور ایک اکٹوبر کو چار ہیار چھہسو کروڑ پے کی انہوں نے خریداری کی ہے تو اوورال کہنے کا مطلب یہ ہے کی بیدیش کی نیبیشک پیسہ نکال رہے ہیں اس وجہ سے بجار میں کافی زیادہ پینک دیکھنے کو مل رہا ہے بجار پر ہمیں اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے وہ ہے دوستو آر بی آئی کی ایم پی سی کی میٹنگ یعنی کی مونٹری پولیسی کی میٹنگ ہمیں دیکھنے کو ملے بالی تین دن یہ میٹنگ چلے گی نو اکٹوبر کو یا اس کا ہمیں آؤٹکم دیکھنے کو ملے گا آپ کو پتا ہے یو ایس کے جو فیڈ بینک ہے یعنی کہ جو یو ایس کا جو یو ایس کا سینٹرل بینک ہے اس نے پچاس پیسل پوائنٹ کے ادھر پر ریٹ کٹ کیا تھا لیکن دوستو ابھی اگر اپنے بجار میں یعنی کی انڈیا میں دیکھا جائے تو جاتر ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ ابھی آر میں ریٹ کٹ نہیں کرے گا لیکن کومنٹری کیا رہتی ہے کب سے ریٹ کٹ شروع ہوگا یہ کافی ایمپورٹنٹ رہنے والا ہے تو اس کے اوپر بجار کی کافی زیادہ نظر رہنے والی ہیں اس وجہ سے آپ جرور اس کے اوپر فوکس رکھ سکتے ہیں ریجلٹ کا سلسلہ اب شروع ہونے والا ہے کوارٹر ٹو کے ریجلٹ آنے شروع ہونے والے ہیں تو کوورپیٹ ارننگ شروع ہوگی تو بجار کے اوپر بھی ایمپیکٹ پڑے گا تو نیکسٹ بیک بڑی کئی بڑی کمپنیوں کے نتیجے آنے والے جیسے ٹی سی ایس کے نتیجے آئیں گے ٹا ٹا الیکسی اوینیو سپرمارٹ ایرڈا اس کے نتیجے آئیں گے اسی کے ساتھ اس کے ساتھ جو یو ایس کے بجار میں جو ریٹ کٹ ہوا ہے انٹرس ریٹ کٹ ہوا ہے اس کی بجے سے آئی ٹی کمپنی کیا کومنٹری دیتی ہے دو ہیار پچیس کا کیا آؤٹ لوک رہتا ہے یہ کافی ایمپورٹن رہے گا تو آئی ٹی کمپنی اس بجے سے ہمیں اب فوکس میں دیکھنے کو ملے والی ہے ڈیٹ بھی نوٹ کر سکتے ہیں ٹی سی ایس کے نتیجے دس اکٹوبر کو آئیں گے ٹاٹا الیکسی کے نتیجے بھی دس اکٹوبر کو آئیں گے ایرڈا بھی اپنے نتیجے دس اکٹوبر کو جاری کرے گا تو اس کے اوپنج رکھیں گے ڈی مارٹ کے نتیجے بارے اکٹوبر کو آنے والے ہیں اور بھی کچھ کمپنیاں جیسے آنندر آٹھی ویلت ٹرانس فورمر اینڈ ریکٹی فائر انڈیا نبکار کورپوریشن ڈی ٹی پیل ہیرٹ بھی لوٹس چوکلیٹ ڈین نیٹ برک جی ایم بری بریز ہیرٹ بھی کیبل ڈین ڈیٹا کوم ڈلائنس انڈسٹریال انفرسٹریکچر انکے بھی نتیجے ہمیں اس ہفتے ہی دیکھنے کو ملیں گے ساتھ ہی جو کچھ کمپنیاں نئی لشٹڈ ہوئیں جیسے ویسٹرن کیریئر انڈیا ارکارے ڈیولپر انکے بھی نتیجے ہمیں دیکھنے کو ملے بالے ہیں تو یہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہفتہ اب ہونے والا ہے میڈل اسٹ میں جو ٹینسن ہو رہی ہے جو تناب ہے اس کے ویسے آئل پرائس کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں آئل کے پرائس انکریز ہونے کا مطلب انڈیا کے لیے نیگیٹیب خبر کیونکہ انڈیا میں آئل کھریدا جاتا ہے اور پیسہ کافی زیادہ چکایا جاتا ہے اس وجہ سے یہ کافی زیادہ نیگیٹیب انڈیا کے لیے رہ سکتا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کو فلال نجھے رکھنی اسی ڈالر پرتی بیدل کی پا آس پاس ہی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو کافی زیادہ ایمپورٹنٹ یہ اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملیں گے یو ایس انفلیشن کا ڈیٹا آئے گا اور ایپ ایم سی کی منٹس بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے تو یہ بھی مارکٹ کو کافی زیادہ ایمپیکٹ کر سکتا دیکھنے کو ملا اس نے حالاکہ کچھ امیدیں جگہ دی ہیں کہ آنے والے جو یہ جو بتوارش ختم ہوگا اس میں بھی ایک ریٹ کٹ مل سکتا ہے تو ڈیٹا جیسا بھی رہے گا اسی کے ایکورڈنگ ہمیں ساری چیزیں دیکھنے کو ملنے والی ہیں کچھ اور بھی ڈیٹا رہیں گے پی پی آئی اینڈ ہولسل انویس انویٹری کا ڈیٹا آئے گا یو ایس میں ریٹیل سیلز کا یوروپ کا آئے گا ہاؤس ہولڈ سپینڈنگ پی پی آئی کا نمبر جاپان کا آئے گا ویکل سیلز کا چائنا کا ڈیٹا بھی ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا اپنے انڈیا کا مارکٹ کا دیکھنے تو کچھ ڈومیسٹک ایکورمک ڈیٹا بھی دیکھنے کو ملے گا جیسے فورین ایکسین ریزرپس کا ڈیٹا اسی کس ساتھ ساتھ انڈریشنل اینڈ مینوفیکچرنگ پروڈکشن کا نمبر بھی ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا آئی پیو کی بات کریں تو دوستو دو آئی پیو اس ہفتے لانچ ہونے والے جن میں ایک ایس ایمی ہے اور ایک مین بورڈ کا آئی پیو ہے جو کہہ سکتے ہیں یہ بھی فوکس مرے گا حالانکہ بجار میں کریشن کی بجار سے اس ہفتی آئی پیو کافی کم اوپن ہو رہے ہے تو گروڑا کنسٹرکشن اینڈ انجنیرنگ کا آئی پیو اوپن ہوگا ایس ایمی سیگمنٹ سے دیکھیں تو شیف ٹیکس سکین کا آئی پیو لانچ ہوگا ایک سو ایک کروڑ پر یہ ریج کرنے والے ہیں وہیں کچھ آئی پیو اور بھی ہیں جو ایس ایمی سیگمنٹ پر ہمیں دیکھنے کو مل جائے خیاتی گلوویل وینچر اس کی یہ کلوز ہو جائے گا آٹھ اکٹوبر کو وہیں ایچ ویکس ٹیکٹولوجی سج ہوتل سوبام پیپر پیرماؤنٹ ڈائی نیو پولیٹن پیجا اینڈ فورڈ خیاتی گلوویل وینچر ان کے شیئر مطلب کہ یہ ہم لوگ کو فوکس میں دیکھنے کو مل جائیں گے تو ان کے اوپر بھی آپ لوگ کو نجر رکھنی ہیں ان کے علاوہ اس ہفتے کچھ کورپٹ ایکشن بھی رہے گا کچھ کمپنیوں میں سپلٹ اور بونس کی خبریں بھی ہیں تو ان کے اوپر بھی آپ کو فوکس رکھنا جیسے جیو جیت فائننسل سربیس میں رائٹ ایشو رہے گا سات اکٹوبر ایکشٹیٹ ہے جوپیٹر ویگنز میں ڈیفیڈنٹ ایک روپے پر شیئر کے سات اکٹوبر ایکشٹیٹ ہے کیپی اینرجی میں دس پیسے کا ڈیویڈنٹ رہے گا این بی سی سی انڈی اینڈیا میں بونس رہے گا ون اسٹو ٹو کا ریشو ہے دو شیئر آپ کے پاس ہے تو ایک شیئر بونس کے روپے ملے گا سات اکٹوبر اس کی ایکشٹیٹ ہے فاور میک میں بونس ہے ون اسٹو کا ریشو ہے آٹھ اکٹوبر اس کی ایک سٹیٹ دیکھنے کو ملے رہی ہے جندل سال لیمیٹیڈ میں سپلٹ ہے دو روپے کے فیش ویلو کو ایک روپے کے فیش ویلو میں سپلٹ کر رہے ہیں نو اکٹوبر اس کی ایک سٹیٹ ہے تو یہ کمپنیاں فوکس میں رہیں گے ان کے علاوہ نیو لائٹ اپیرلز اس میں سپلٹ ہے دس روپے کے فیش ویلو کو ایک روپے کے فیش ویلو میں سپلٹ کر رہے ہیں دس اکٹوبر اس کی ایک سٹیٹ ہے ایک اور کمپنیا رجنیس ریٹیل اس میں بھی اسپلیٹ ہے پانچ روپے کی فیش ویلو کو ایک روپے کی فیش ویلو میں اسپلیٹ کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں کافی زیادہ ایکشن دیکھنے کو مل جائے گا گیارے اکٹوبر اس کی ایکشٹیٹ ہے پیس ابھی کمپنیاں اس سبتے کافی فوکس میں رہیں گے بجار میں کچھ خبریں بھی ہیں اس کا بھی بجار کے اوپر ایمپیکٹ دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ ان کے ایکورڈنگ اپنی رنیدی کو بنا سکتے ہیں اگین کہوں گا ابھی تک جو بھی خبریں آئے ہیں اسی کے ایکورڈنگ یہ ویڈیو بنایا گیا ہے سچیسن چینج بھی ہو سکتی کیونکہ مارکٹ میں کبھی بھی کوئی بھی خبر آ جاتی ہے تو آشا کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اگر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں دہنے آپ دوستو بائے بائے